ہائی گائچ کیسے ہیں آپ سب دوستو سواگت ہے آپ کا اپنا چینل پی ایم سی میڈیا میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے پنجابی موبی جہاں دوستو سکس مارچ کو ریلیج ہوئی پنجابی موبی جورہ دس سیکنڈ چیپٹر کے ٹوٹل دس دنوں کے باکس آفیس کلکسن کا بارے میں اور ساتھی ساتھ دوستو بتائیں گے اس فلم نے ٹوٹل دس دنوں میں کتنے باکس آفیس پر کلکسن کی ہیں اور اس فلم کو ہٹ ہونے کے لیے کتنا اور باکس آفیس پر کلکسن کرنا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں جورہ دس سیکنڈ چیپٹر پہلے چیپٹر کا دوسرا بھاگ ہے پہلے چیپٹر نے باکس آفیس پر اچھا خاصا کارناوہ بھی کیا تھا اور باکس آفیس پر ہٹ رہی تھی یہ فلم اس حساب سے باکس آفیس پر کلکسن بھی نہیں کر رہی ہے اور پہلے چیپٹر جیسا اس فلم کا کچھ بز بھی نہیں ہے دوستو اگر بات کی جائے جورہ دس سیکنڈ چیپٹر کی ریائریکٹر کی تو دوستو آپ کو بتا دیں اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے ارمیندر سنگھ گل فلم کو پردوج کیا ہے ہرمیت سنگھ دیوگن اور امریندر سنگھ راجو دوستو اگر بات کی جائے اس فلم کی جنرل کی تو دوستو آپ کو بتا دیں اس فلم میں آپ کو کرائم اور تھیلر کوٹ کوٹ کر دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو اگر بات کی جائے اس فلم کی مین شٹار کاشٹ کی تو دوستو آپ کو بتا دیں اس فلم میں مین شٹار کاشٹ میں دکھیں گے دھنمیندر دیپوی شندو ماہی گل اور ساتھی ساتھ گلو گل دوستو اگر بات کی جائے اس فلم کی رننگ ٹائم کی تو دوستو آپ کو بتا دیں اس فلم کا رن ٹائم کافی کاشٹ بھی کافی چھوٹی رکھی گئی ہے اس فلم کا رن ٹائم ہے لابکہ ایک سو تیس مر دوستو اگر بات کیجئے جو رہ دا سکنڈ چیپٹر کی پبلک روی کی تو دوستو آپ کو بتا دے اس فلم کو کریٹکس اور پبلک دورہ کافی اچھی خاصی ریٹنگ ہے سبھی نے اس فلم کو زبرجست ریٹنگ دیا اور سبھی نے اس فلم کو پرشان شاہ کر لیکن جس حساب سے اس فلم کو باکس آفزز پر کلیکشن کرنا چاہیے اس حساب سے یہ فلم باکس آفزز پر کھری بھی نہیں اتر پا رہی ہے اور کلیکشن بھی نہیں کر پا رہی ہے دوستو اگر بات کیجئے اس فلم کی ملوپ سے بجٹ کی تو دوستو آپ کو بتا دیں اس فلم کی پرڈاکشن کوشٹ یعنی یہ فلم بن کر تیار ہوئی ہے لبک ساڑھے چھے کروڑ کے بجٹ نوہی پرنٹ پبلش شیٹی کوشٹ یعنی کی پرموسیم پرچاری میں خرچ کیے گا لبک پچاس لے کے ایک کروڑ کے آس پاس دوستو ٹوٹل اس فلم کا بجٹ ہوتے ہیں دوستو اگر بات کیجئے اس فلم کی سکیننگ کی بارے میں تو دوستو آپ کو بتا دیں جب یہ فلم 6 مارچ کو ریلیج ہوئی تھی تب اس فلم کو انڈیا میں ریلیج کیا گیا تھا لبک ساڑھے تین سو سکین پر جو کی اچھی خاصی سکین کاؤنٹنگ ہے وہیں اوبر سیز میں اس فلم کی سکین ملے تھا لبک سو سکین ٹوٹل اس فلم کی سکین ہوتے ہیں لبک ساڑھے چار سو دوستو اگر بات کیجئے اس فلم کی باکس آفز کلیکشن کی یعنی کی سندے کو سندے کو اس فلم نے کلیکشن کیا تھا صرف پچہ تیا لاکھا دوستو فرسٹ دیکھ میں اس فلم نے انڈیا سے کلیکشن کیا تھا لبک پانچ کوڑ سکتا لاکھا دوستو اگر بات کیجئے فلم کی مول کوشن سکین 9ویں اور دسمیں دن کی باکس آفز کلیکشن کی تو دوستو آپ کو بتا دیں آل اب دی دوسرے بیک میں فلم کی سکین کافی کم ہو گئی فلحال اس فلم نے 9ویں دن کلیکشن کیا تھا لبک 10 لاکھ کے آس پاس وہیں دسویں دن یعنی کہ آج آج یہ فلم کلکشن کر سکتی ہے لبک بارہ سلے کے چودہ لاکھ کے آس پاس دوستو اس فلم کے ٹوٹل دس دنوں میں انڈیا نیٹ کلکشن ہوتے ہیں لبک چھے کورڈ چالیس لاکھا وہیں انڈیا گروس کلکشن ہوتے ہیں لبک سات کورڈ بیس لاکھا اوبر سریز سے اس فلم نے کلکشن کی ہے لبک ایک کورڈ کے آس پاس دوستو دس دنوں میں ٹوٹل اس فلم کے آل کلکشن ہوتے ہیں لبک آٹھ کورڈ بیش لاکر دوستو اگر بات کیجا اس وقت ہونے کے لیے کتنا کلکشن کرنا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں اس وقت کا ٹوٹل بجٹ تھا لبک آٹھ کورڈ اگر یہ فلم انڈیا ورڈ وائز سے لبک پندرہ سے لے کے بیس کورڈ کا بیزنس کر لیتی ہے تو یہ فلم آرام سہیٹ کا وگٹ پالے گی کیونکہ اس وقت کے پردوجروں نے اس وقت کے رائٹس کافی اچھے دامی بیچے ہیں اگر یہ فلم انڈیا ورڈ وائز سے لبک پندرہ سے لے کے بیس کورڈ کا بیجنس کر لیتی ہے تو یہ فلم آرام سہیٹ کا وگٹ پالے گی تو دوستو کیا لگتا ہے یہ فلم بہنی بجٹ نکال پائے گی کیا ہٹ ہو پائے گی زو بھی اور کم نے جب بتائیں اور ہاں دوستو اگر آپ بھی پنجابی فلموں کے ریل باکس آفیس کلکشن جاننا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں دوستو مائے چانس بنید نکلی بہت بہت دانو بات